بہت دیر سے میں خاموشی اختیار کیے تھا اس لیے کہ میں کچھ بول نہیں رہا تھا انجمنوں کا سلسلہ یکے وادی بیرے چل رہا تھا آپ سلام سن رہے تھے نوحے سن رہے تھے سلام پہ دار دے رہے تھے نوحے پہ گریہ کر رہے تھے ماشاءاللہ سے یہی سلسلہ ہونا چاہیے یہی ایک شبہ داری کا طریقہ ہے ابھی چونکہ تھوڑا سا ماحول بدلنا ہے ہمارے انجمن نقویہ ایک مخصوص انداز میں مسدس سلام نوحے منفرد لبولہجے میں یہ لوگ اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں ابھی یہ لوگ مسائب کی کچھ مصرے پیش کر رہے تھے آپ اس طرح سنجیبی سے سن رہے تھے اب سلام پیش کرنے جا رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مسائب کے ماحول سے نکل کر تھوڑا سا فضائل کے ماحول میں آ جائے اور اس فضائل کے ماحول کو کنورٹ کرنے میں بہرحال بڑی محنت کرنی پڑتی ہے میں زیادہ محنت نہیں کروں گا اگر آپ میرا ساتھ دے دیں گے میں نے اسی جانپور کے مصرے اٹھائے ہیں میں اسی جانپور کے تخیل کے بغیچے میں کھو رہا تھا وہاں پہ میں نے کچھ اشار کے پھول دیکھیں میں نے ان اشار کے پھول کو اکٹھا کر لیا اور جمع کرنے کے بعد میں آپ کی دادو تحسین کے گلدستے میں اسے رکھ دینا چاہتا ہوں میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ مصروں کو کننے کے بعد بولنے کا حق ہے میں مطلع پیش کر رہا ہوں ڈائش سے لے کر میرے دہنی جانب سے لے کر بائیں جانب تک میرے ڈائش سے لے کر کے آخری فر تک ایک ایک فر تک اگر بات پہنچ جائے تو بول کے بتائیے گا صرف تین انجمنیں اور ہیں انجمن نقویہ کلام پیش کرنے جا رہی ہے اس کے بعد کی دو انجمنیں ہیں کاروانے کربلا بنارس اور انجمن اباسیہ فیضاباد انجمن اباسیہ ایک عرصہ دراز کے بعد اس شبیداری میں شرکت کر رہی ہے ان تینوں مہمانوں کا استقبال آپ جس طریقے سے کرنا چاہیے بیسے کیجئے میں مطلع پڑھنے جا رہا ہوں شاہر بھائی سنیے گا سر فروشان محبت کی عظمت ہوگی سر فروشان محبت کی عظمت ہوگی سر فروشان مطلع مجھے معلوم ہے کہ داد نہیں ملے گی اسی لئے بڑے اتمران سے پڑھ رہا ہوں سر فروشان محبت کی عظمت ہوگی کربلا ان کے لئے جائے شہادت ہوگی مجھے معلوم تھا یہی کیسیت ہوگی لیکن اس کے بعد جو ہوگا وہ مجھے بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے سر فروشان محبت کی عظمت ہوگی سر فروشان محبت کی عظمت ہوگی کربلا ان کے لئے جائے شہادت ہوگی جس جگہ آدبر و قاسد کو سوراتے تھے اسے ان اسی زانو پہ ابھی ہر تری قسمت ہوگی ہر تری قسمت ہوگی ملکے ہائی ناری اب شیر پڑھنے جا رہا ہوں اس ایک مطلق پر خاموش رہے سب لوگ اگلا شیر پڑھا آدھے لوگ بولتی ہے امام بھارگاہ کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے سمجھا کہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے انہی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ان سب کی ذمہ داری ہے جو اپنے رگوں میں اہل بیت کی ممتدد کی خون جب ان کا خون دوڑتا ہے اور اس میں وہ اہل بیت کی ممتدد کی حرارت محسوس کرتے ہیں تو ان سب کے لیے شیر ہے میرے بھائی اب اگلا شیر پیس کرنے جا رہا ہوں پوری توجہ کوئی فرد خاموش نہ رہے دائس کی بلندے سے میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں سب کو سر فروشان محبت کی عظمت ہوگی کربلا ان کے لیے جائے شہادت ہوگی منا بھائی سنیے گا شیر اگر اس شیر پہ آپ خاموش رہے تو میں شکایت کروں گا آپ سے سر فروشان محبت کی عظمت ہوگی کربلا ان کے لیے جائے شہادت ہوگی جس جگہ قاسم اکبر کو سلاتت حسین اس حسدانوں پہ ابھی ہردری قسمت ہوگی کہ خشک گردن کا لہو بولے گا نیزوں نیزوں خشک گردن کا لہو بولے گا نیزوں نیزوں خنچروں کے لیے مقتل میں قیامت ہوگی کیا بات آپ جیئے آپ سلامت رہیں میں آخری شیر پڑھنے جا رہا ہوں ڈاکٹر شورت صاحب آخری شیر پڑھنے جا رہا ہوں پوری توجہ ایک ایک فرد کی آخری شیر پڑھنے جا رہا ہوں بھئی ہم اسرے بتا دوں گا کہ کس کے ہیں اسرے کے حق تلفی کرنا میرا مزاج نہیں ہے میں نے جانپور کے شاعر کے مصروں کا انتخاب کیا ہے تو آپ کی امانت ہے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں میں نام بھی بتاؤں گا لیکن نام اس وقت بتاؤں گا جب مجھے برابر سے رسپانس مل جائے گا ورنہ وہ شاعر ہو سکتا ہے میرا گریبان پکڑ لے کہ تم نے اتنے خوبصورت شیر کس ماحول میں پڑھ دیئے اسرے میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا میں نام اسی وقت بتاؤں گا جب یہ پورا مجمع میرے ساتھ ہو جائے گا خوشک گردن کا لہو آخری شہر سنیے اس کے بعد انجومن کا سلام سنیے نقویہ کا استعمال کریے آخری شہر پڑھنے جا رہا ہوں پوری توجہ خوشک گردن کا لہو بولے گا نیزوں نیزوں خنجروں کے لیے مقتل میں قیامت ہوگی کربلا تیرے خزانے میں ہے سب کچھ لیکن کربلا 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 تیرے خزانے میں ہے سب کچھ لیکن سبر زینب کہ تجھے پھر بھی ضرورت ہوگی کربلا تیرے خزانے میں ہے سب کچھ لیکن کربلا تیرے خزانے میں ہے سب کچھ لیکن مل گیا ہائی داری خوشک گندر گل ہو بولے گا نیزوں نیزوں خنجروں کے لیے مقتل میں قیامت ہوگی کہ کربلا تیرے خزانے میں ہے سب کچھ لیکن کچھ لیکن سبر زینب کی تجھے پھر بھی ضرورت ہوگی سبر زینب کی تجھے پھر بھی ضرورت ہوگی عزیزان اکرامی آپ کا شکریہ آدھا کروں اس لئے کہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں اسی معاہل میں انجومن نکیہ کے سلام سننے کا استقبال کیجئے آپ جو شیر اچھے ہوں جو بھرپور طریقے سے دادو تحسین سے نوازیے اختتامی مرحلے میں یہ شبہ داری گئی جن مصروں کا میں نے انتخاب کیا تھا اس شاعر کا نام ہے رزی بیسوانی میں رزی بیسوانی کے ان اشار کے استقبال میں انجومن نقویہ دریاباد الہواز کا استقبال کرتا ہوں ماتا مبتا ہے